وہ کون سا جملہ تھا جس کے اوپر آپ اتنے برہم ہوئے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ہاتھا پائی شروع ہوگی عمران خان کو یہودی کہا پہلے بوٹ چاٹ کہا پالشتیا کہا پھر اس کے باپ کو کہا کہ باپ بھی یہودی تو یہ بردارت سے پیر کی باتی تھی یہ چاہتا یہ ہی تھا کہ یہ ہو تو میں نے اس کو خوش کر دیا کیا کس طریقے سے وہاں پر تو سب سے پہلے آپ نے پکڑا پھر انہوں نے بھی ریاک کیا کیونکہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے ریاک کیا اور دونوں دستوں گریبان تھے تو کیا اصل میں یا کیا میں بتاؤں کوئی اچھا فیل تو ہوا نہیں ہے نہ وہ اکساتا صحبہ جو ہے وہ نکتے نکال رہے ہیں کہ پھر مکہ کس طرح پڑا اور چپیڑ میں نے لیفٹ سائٹ سے ماری لیکن شیر افضل مروت صاحب بہت سے لوگ اس وقت آپ پر تنقید کر رہے ہیں حامد میر صاحب نے بھی کنڈیم کیا کہ ایک سیاسی رہنمہ کو اس طریقے سے پروگرام کے دوران ہاتھا پائی یا ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیئے تھا اگر وہ بات کرے اگر نواز دیکھیں جو بھی تنقید کر رہے ہیں اگر ان کے کسی مرشد کو ان کے موکل کو یا ان کے باپ کو یا ان کے رشتہ دار کو ساتھ میں بیٹا ہوا شخص یا ان کے لیڈر کو اگر یہ میں نواز حریف صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہے یہودی ہے باپ یہودی ہے فلاہ تو میں پھر کوئی نیک عمل کی توقع کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زبان کا زبانی جنگ کا جواب زبانی جنگ سے دیا جانا چاہیئے بجائے اس کے ہاتھ اٹھایا جائے یہ کلچر کلچر کفر تو ابھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا کوئی رابطہ ہوا کوئی مسائلیت کوئی آپس میں کوئی صلاح صفائی کے لیے بعد میں کوئی معاملات ہوئے یا جاویے چودیس آپ نے کوئی اس پر قدار ادا کرنے کی کوشش کی اس دوران میں نہیں میں تو جب یہ ہوا تو یہ نکل گیا فوراں باغ باغ گیا میں ادھری اس پیس ٹوڈیو میں بیٹا رہا بعد میں مجھے پتہ چلا کیس کو کسی اور کمرے میں چھپا لیا تھا میری خواہش تھی کہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ تبیت پوری صاف کرتا لیکن یہ موقع اب اس آدمی نے جو یہ حرضہ دیکھیں وہ اتنا احمق آدمی ہے چیر افضل صاحب سب سے پہلے تو جاوید چودری صاحب کے پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا بتائیے گا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ویڈیو بھی تک نہیں آئی تصاویر آ چکی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دستو گریبا ہے افتاد اللہ صاحب اور آپ کیا ہوا تھا پروگرام سے پہلے پروگرام کے بیچ میں ذرا ہمارے بیوٹس کو تفصیلی طور پر بتائیے گا نوبت ہاتھ آپ آئی تک کیوں پہنچی ہے جی بہت شکریہ میں جب وہاں پہ گیا تو یہ جاوید چودری صاحب اور یہ سینیٹر صاحب میں نے سینیٹر صاحب کو میں نے پہلے دیکھا تھا ملا تھا میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا تو وہ میں نے جاوید چودری صاحب سے پوچھا کہ یہ حضرت کا تعروف کو کرا دیں تو شاید یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی انہوں نے پھر تعروف کرائے ان کے والد صاحب کو جانتے تھے کیونکہ وہ مشہور سے حسددان گزرے ہیں آپ نہیں جانتے تھے صاحب سے پہلے تو جاوید چودری صاحب کے پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا بتائیے گا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ویڈیو ابھی تک نہیں آئی تصاویر آ چکی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دستوں گریبہ ہے افتاد اللہ صاحب اور آپ کیا ہوا تھا پروگرام سے پہلے پروگرام کے بیچ میں ذرا ہمارے بیوٹس کو تفصیلی طور پر بتائیے گا نوبت ہاتھ آف آئے تک کیوں پہنچی ہے جی بہت شکریہ میں جب وہاں پہ گیا تو یہ جاوید چودری صاحب اور یہ سینیٹر صاحب پہلے سکتے ہوئے تھے تو میں چونکہ سینیٹر صاحب کو میں نے پہلے دیکھا تھا ملا تھا میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا تو وہ میں نے جاوید چودری صاحب سے پوچھا کہ حضرت کا تعریف کو کرا دیں تو شاید یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی انہوں نے پھر تعریف کر آئے ان کے والد صاحب کو جانتے تھے لیکن کہ وہ مشہور سیاستدان گزرے ہیں آپ نہیں جانتے تھے خان اللہ صاحب نہیں افنان اللہ کو نہیں جانتا تھا مشاہد اللہ صاحب کو جانتے تھے وہ بڑے مشہور سیاستدان گزرے تھے تو بیسکلی یہ نئے آئے ہیں ینگ ہیں ابھی والد صاحب کے مفاد کے بعد جو ہے تو میں نہیں جانتا تھا اور میں نے نہیں دیکھتا میرا کبھی ان کے ساتھ واسطہ پڑھا تھا وہ نواز شریف صاحب کی عامت کے حوالے سے پہلے سوال آیا اور ریکارڈنگ کے دوران ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہو رہی تھی جب سوال آیا تو انہوں نے سوال نواز شریف ابھی اگر وہ ریکارڈنگ آ جائے تو نواز شریف کے وجہ عمران خان پہ تنقیق کرنے لگے سوال یہ تھا کہ ان کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جائے گی کیا ہوگا وہ جناب عضرت لگ گئی عمران خان کے شلاف جب میری باری آئی تو میں نے نواز شریف کے اس سوال کا جواب سپیسیفک ٹرم میں دیا کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہیں کہ عضالت سے بگوڑا ہے یہ وہ میری وادشاہد ان کو دری لگی اس نے مجھے درمیان میں انٹرسیپٹ کیا پھر بوٹ پالے اس کو جو اس نے کیا وہ تو میڈیا پہ آئے ہوئی ہیں وہ سلطہ ہے بھگوڑا کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس پہ انہوں نے ریاک کیا ہو تو بھگوڑا ہیں اس میں کوئی ہیں دوسری رائے وہ بھگوڑا ہیں میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا اس نے کہا جی عوامی لیڈر میں میں نے کہا وہ کہاں کہاں عوامی لیڈر ہے عوامی لیڈر تو یہ ہیں جو جیل میں بیٹا ہوا ہے لیڈر عوامی لیڈر عوام کو چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں اچھا اور یہ کمپا ہر وقت بھاگ آئے تو یہ نکل گیا فوراں بھاگ بھاگ گیا میں ادھری اس پیس ٹوڈیو میں بیٹا رہا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو کسی اور کمرے میں چھپا لیا تھا میری خواہش لی کے ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ طبیت پوری صاف کرتا لیکن یہ موقع اب اس آدمی نے جو یہ حرزہ دیکھیں وہ اتنا احمق آدمی ہے میں نے کوئی ٹویٹ اس جگڑے کی نہیں لگائی لیکن مجھے کسی نے بیجی تو دیکھا وہ سارے لوگوں کی ٹویٹیں بھی ریپوسٹ کر رہا تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ گویا اس نے کوئی بڑی آہ جنگل جو ہیں کوئی جیتا ہے تو میں یہ بیج بچاؤ چلیں یہ یہ ٹاپک ہو گیا دوسرا جو پارٹ ہے گزشتہ روز ہم نے